محاصر اسلامی عوامی تحریکوں کی شناخت امام خمینی سے وابستہ ہے امام خمینی اور خارجہ پالیسی سیمینار سے وزیر خارجہ کا خطاب ایران کا گیاروہ صدارتی الیکشن امیدواروں کی تشیراتی مہم تیز ترکی میں اردوغان حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا چھٹا دن مختلف شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصاد ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے اردو.صحیٹیوی.i.i.r اور ہمارا ایمیل ایڈر سے خبریں ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ معاصر اسلامی عوامی تحریکوں کی پہچان امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نام سے وابستہ ہے یہ بات انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہونے والے ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ امام خمینی کی نظر میں اسلامی سماج کے اندر فکری تحریک اور اندرونی تغیر کی ضرورت کا احساس ہی اسلامی نظام کی بنیادی حساس ہے اور جب تک معاشرے کے ایک ایک فرد میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اسلامی تحریک کی داغبیل نہیں ڈالی جا سکتی ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل بڑی طاقتیں مذہبی نظریات کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ الہی اقتار اور مذہبی افکار کے احیاء کو اسلامی عوامی تحریکوں کی احساس قرار دیتے تھے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی بیداری کے مرکز کی حیثیت سے ایران کے خلاف پچھلے چونتیس برس کے دوران عالمی سامراجی طاقتوں کی تمام سازشیں ناکام رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سامراجی طاقتوں کے مخاسمانہ اقدامات اسلامی بیداری کی موجوں کو روکنے کی ناکام کوشش ہیں واضح رہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور خارجہ پالیسی کے زیر عنوان عالمی سیمینار آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقشی نے طالبان کے سیاسی وفد کے دورہ تہران کی ایک بار پھر سختی کے ساتھ تردید کی ہے وزارت خارجہ کے ترجمان عباس عراقشی نے پیر کو امام خمینی اور خارجہ پالیسی کے موضوع پر ہونے والے بین الاقوامی سیمینار کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ قطر میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے وفد کی ایران آمد سے متعلق شائع ہونے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے واضح رہے کہ ہفتے کے روز پاس خبر رسائے جنسیوں نے قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک وفد کی ایران آمد اور ایرانی حکام سے مذاکرات کی خبریں جاری کی تھی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ترکی میں ہونے والی جھڑپوں کو اس ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ ترک رہنماء پوری ہوشیاری اور دانشمندی کے ساتھ معاملے کو پرم طریقہ سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دیلی میں ایک جلسے میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اسکالوروں نے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت اور عالم اسلام کے لیے آپ کی خدمات کو خراج عقیدت تیش کیا تفسیر رپورٹ کے ساتھ نئی دیلی سے شمشات قاسمی رہبر کبیر انقلاب اسلامی اور اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کی مناظبت سے دیلی میں ایک تازیتی جلسہ منقد ہوا جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور امام خمینی کو خراج عقیدت پیش کیا اس تازیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی آلہ شخصیت کے مختلف پہلو پر روشن جالی اور ایران کے اسلامی انقلاب کو آپ کی مدبرانہ قیادت کا سمرہ قرار دیا جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے ہیں ہندوستان میں ولی فقی کے نمائندے حجت الاسلام مہدی مہدوی پور نے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے سیاسی و مذہبی حقائد و افکار کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ کی پیغمبرانہ قیادت میں جو تحریک شروع ہوئی اس نے عالمی سطح پر سیاست کو تحبالہ کر دیا دیلی کی فتح پوری جامع مسجد کے امام جمعہ ڈاکٹر مفتی مکرم نے کہا کہ امام خمینی بہت سی ایسی صفات کے حامل تھے جو شخص سے واحد میں جمع ہونا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ عالم اسلام میں پرچم اسلام کو بلند کرنے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمات قابل ستائش ہیں ہندوستان میں متعین اسلامی جمہوری ایران کے صفیر غلام رضا انساری نے کہا کہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زکاوت اور سیاسی بصیرت کے ذریعے ایران سے شاہ ایران کے فرار اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایک عام ریفرنڈم کے ذریعے جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ایران میں اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی انہوں نے کہا کہ حضرت امام خمینی نے مولا متقیان حضرت علیہ علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا تھا جامع ملی اسلامیہ کے پروفیسر اکتر الواسے نے کہا کہ حضرت امام خمینی نے اپنے قول و عمل سے جد و جہد اور حمد مردانہ کا حوصلہ عطا کیا اور انسانی تاریخ اور قلوب انسانی پر گہرے نقوش مرتب کیے انہوں نے مزید کہا امام خمینی نے ملوکیت کو مغربیت کو مادیت کو انقلاب ایران جو ہے اسلامی اس کے ذریعے شکست دی اور اس طرح سے ان کی اہمیت تاریخ اسلام میں نہیں تاریخ انسانی میں بہت بڑی ہے اس جلسے کے آغاز میں حضرت امام خمینی کی زندگی اور کارناموں سے متعلق ایک مختصر دستاویزی فلم دکھائی گئی پروفیسر شمیم صدیقی نے فارسی اور مولانا مظہر عباس غازی نے اردو میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو منظوم خراج عقیدہ پیش کیا ایران کے گیارویں صدارتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی تشیراتی مہم جاری ہے امیدواروں نے تشیراتی مہم کے بارمے دن بھی مختلف پروگراموں میں اپنی پولیسیوں اور منشور کی وضاحت کی گیارویں صدارتی الیکشن کے ایک امیدوار ڈاکٹر سعید جلیلی نے اتوار کو صوبہ کرمان کے شہر جیروفت میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب میں ایران کی ماہر افرادی قوت سے کام لینے اور صحیح منجمنٹ کو ایٹمی میدان میں ایران کی کامیابیوں کا راز بتایا اور کہا کہ وہ ایران کے اندر موجود مہارت اور صلاحیتوں سے کام لے کر ایران کی ایٹمی طاقت میں مزید اضافہ کریں گے انہوں نے کہا کہ آج بڑی طاقتیں اعتراف کر رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی طاقت حاصل کر لی ہے اور وہ ایٹمی معاملے سے متعلق مذاکرات میں بھی اپنے اہداف کو آگے بڑھنے میں کامیاب رہا ہے ایک اور صدارت امیدوار ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے تہران میں سائبر ریسرٹ سینٹر کے کارکنوں سے خطاب میں سائبر ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے پر زور دیا اور کہا کہ ملک کے باستعداد نوجوانوں سے ملک و قوم کے سرمایے کے انوان سے کام لے کر اس میدان میں روزگار کے کافی مواقع فراہم کیے جا سکتے ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج دشمن اسلامی ملکوں میں مذاہمت کو نقصان پہنچانے کے لیے سائبر ٹیکنالوجی سے کام لے رہا ہے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور دشمنوں کو ان کے اہداف میں ناکام بنا دیں ایک اور صدارت امیدوار محمد غرزی نے تہران میں وکیلوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ وہ اپنی حکومت میں قانون کا مکمل نفاظ کریں گے اور حکومت اداروں میں شفافیت لانا نیز ملکوں کے ماہرین اور ذہین افراد سے کام لینا ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا محمد غرزی نے اسی طرح ایران ٹی وی کے چینل دو نیوز ٹاک پروگرام میں اعلان کیا کہ وہ حکومت کی آمدنی بڑھائیں گے اخراجات کم کریں گے اور عوام کے مفاد میں اقتصادی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور صدارتی امیدوار ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیکل سائنس کے طلبہ کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ ایران کو دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہے اور وہ ایران کے ساتھ روابط کے خواہشمند ملکوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر ولایتی نے اسی طرح ایران کی پر امن ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت میں ایران اپنے ایٹمی حقوق سے ہرگز چشم پوشی نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ ایران کے پر امن ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو صحیح ڈپلومیسی اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے گیارویں صدارتی الیکشن کے ایک اور امیدوار ڈاکٹر محسین رضائی نے جنوب مغربی ایران کے شہر یاسوج میں ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ وہ پابندیوں سے وجود میں آنے والے مسائل کو مواقع میں تبدیل کر کے ملک کو اقتصادی ترقی و پیشرفت کے راستے پر آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پابندیوں پر غلبہ پانے کے لیے ایک تدوین شدہ لا احی عمل موجود ہے اسلاح پسند دھڑے سے تعلق رکھنے والے صدارت امیدوار محمد رضا عریف نے اتوار کی رات ایران ٹی وی کے چننل نمبر ایک کے پروگرام میں اعلان کیا کہ ان کی حکومت میں قومی سرمایہ بڑھانے اور دولت کی عوام میں منصفان تقسیم پر عمل ہوگا انہوں نے خارجہ پولیسی کو بھی اپنی حکومت کی اہم ترجیحات میں شمار کیا اور کہا کہ وہ بین الاقوامی اداروں میں ایران کی پوزیشن کا بھرپور دفاع کریں گے ایک اور صدارت امیدوار محمد باقر قالی باف نے شمال مغربی ایران کے شہر اور رومیہ میں ایک اجتماع سے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت میں سب سے زیادہ توجہ اقتصادی امور پر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ زیراعت اور موشیوں کی پرورش کا فروغ اقتصادی پروگراموں کی ترجیحات میں شامل ہوگا ترکی میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ سنیچر کو چھٹے دن بھی جاری رہا ہمارے نمیندے کی ریپورٹ کے مطابق پیر کو انقرہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے امریکی سفارت خانے کے سامنے بھی مظاہرے کیے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پیر کے صبح اردوغان حکومت کے ہزاروں مخالفین نے انقرہ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس و پانی کی توپوں کا استعمال کیا عوام کی بڑی تعداد نے پیر کو ترکی کے سرکاری ٹیلیویجن نشریات کی امارت کے سامنے بھی اجتماع کیا اور مظاہرین کے بارے میں وزیراعظم رجب طیب اردوغان کے اشتیال انگیز بیان کی مضمت کی قابل ذکر ہے کہ رجب طیب اردوغان نے اتوار کو اپنی تخریر میں جو سرکاری ٹی وی سے نشر ہوئی تھی مظاہرین کو انتہا پسند و تخریب کار اقلیت کہا تھا انہوں نے اپنی اس تخریر میں اسی کے ساتھ کہا تھا کہ ان کی حکومت بخل ان کے تعمیر انو کے پروگراموں پر عمل درامت جاری رکھے گی ایک اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت مخالف مظاہرین نے شہر ازمیر میں حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے دفتر کو نظر آتش کر دیا ہے ہمارے نمائندے کے مطابق حکومت مخالف مظاہرین کے ایک گروہ نے اتوار کی رات شہر ازمیر کے محلے کارشی یاکہ میں اجتماع کیا اور آدھی رات کے بعد رجب طیب اردوغان کے خلاف نارے لگاتے ہوئے حکمران جماعت کے دفتر پر حلہ بل دیا ترکی کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندوں کی ریپورٹوں کے مطابق اتوار کی رات بھی دار الحکومت انقرہ اور اسٹمبول سمیت مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تصادم میں سینکر و افراد زخمی ہو گئے ریپورٹ کے مطابق اسٹمبول کا تقسیم اسکوائر اور اس کے اطراف کے علاقے اتوار کی رات مظاہرین اور سیکیورٹی دستوں کے درمیان میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہے تھے اور مشتعل مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان آکھ مچولی کا سلسلہ رات دیر گئے تک جاری رہا ترکی میں چھ دن سے حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مظاہرین وزیراعظم رجب طیب اردوغان کے استفعہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اسٹمبول کے تقسیم اسکوائر کے قریب ایک پارک کو شاپنگ سینٹر میں تبدیل کرنے کے خلاف چھ دن قبل شروع ہونے والے مظاہرے اردوغان حکومت کے خلاف ملگی تحریک میں تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں شام کے عمومے مداقلت اور شام میں سرگرم دشتگردوں کی حمایت بند کرنا ترک عوام کے اہم مطالبات میں شامل ہے چھ دن سے جاری مظاہروں کے دوران پولیس کے تشدد میں کئی افراد کے حلاق ہونے کی بھی خبر ہے جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پولیس دو ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کر چکی ہے مختلف یورپی ملکوں میں ترکی کی حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے ہیں اسی کے ساتھ یورپی یونین اراق شام اور انسانی حقوق کی عالم تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف ترک پولیس اور سیکیورٹی دستوں کے تشدد پر تشویش ظاہر کی ہے جرمنی، ہالینڈ اور یونین میں ترک عوام کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں ہمارے نمائندے کے مطابق جرمنی میں مقیم ترک باشندوں نے دارالحکومت برلن میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا اور ترکی میں جاری عوام کے مظاہروں کی حمایت کا اعلان کیا ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں بھی سینکڑو ترک باشندوں نے شہر کیمن اسکوئر پر جمع ہو کے ترکی کا قومی ترانہ پڑھا اور اردوغان حکومت کے خلاف نارے بازی کی اسی کے ساتھ یونینڈ کے شہر سالوینک میں مائنبازوں کے تقریباً ایک ہزار کارکنوں نے ترکی کے کانسل خانے کے سامنے مظاہرہ کیا اور ترک عوام کے ساتھ یک جہتی کا اعلان کیا اس مظاہرے میں تقریباً سو ترک طلبہ بھی شریک تھے یونینڈ کے دارالحکومت ایتھنز میں بھی ترک عوام کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں دوسری جانب یورپی یونین شبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کیترین ایشٹرن نے ایک بیان جاری کر کے ترکی میں جاری مظاہرین اور پولیس کے تصادم پر گہری تشویش ظاہر کی ہے انہوں نے ترک حکومت اور مخالفین دونوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے کیترین ایشٹرن نے استمبول اور ترکی کے دیگر شہروں کے واقعات کو تشویش نانت بتاتے ہوئے حکومتی افواج کی جانب سے مظاہرین کے خلاف تشدد پر افسوس ظاہر کیا ہے ایراخ کے وزیراعظم نوری مالکی نے بھی ایک بیان جاری کر کے ترکی کے واقعات سے مشرق وستہ کے متاثر ہونے کی جانب سے خبردار کیا انہوں نے ترک حکام سے اپیل کی ہے کہ مظاہرین کے ساتھ تشدد سے کام نہ لیا جائے ایراخ کے وزیراعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ تشدد سے بد امنی کا دائرہ وسیطر ہوگا اور اس سے مشرق وستہ بھی متاثر ہوگا ادھر شام کے وزیر اطلاعات و نشریات نے ترک حکومت سے عوام کے مطالبات پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے شام کے وزیر اطلاعات و نشریات امران الزعبی نے کہا ہے کہ ترک حکومت کی جانب سے اپنے عوام کے خلاف تشدد مناسب نہیں ہے اور ترک مظاہرین دہشتگرد نہیں ہیں انہوں نے ترکی میں حالیہ مظاہروں کے دوران گرفتار ہونے والوں کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پرام مظاہرین کو گرفتار کر کے جلوں میں بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے شام کے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ ترکی کے وزیر آزم رجب طیب اردوغان کو اپنے عوام کے مطالبات کا احترام کرنا چاہیے اور تشدد کا سسلہ بند کرنا چاہیے اس لیے کے ساتھ حکومت شام نے اپنے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ ترکی کے سفر سے پرحص کریں شام کی بزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے جو شام کے سرکاری ٹی وی سے نشر ہوا اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ ترکی کے حالات کا پیش نظر اس ملک کا سفر کرنے سے پرحص کریں دوسری جانب انسان حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹر انٹرنیشنل نے ترکی میں مظاہرین کے خلاف تشدد کو شرمناک بتایا ہے اور کہا ہے کہ اب تک تشدد میں دو سو سے زائد افراد حلاق اور ایک ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں ایمنسٹر انٹرنیشنل نے بھی اردوغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تشدد کا سسلہ بند کرے اور عوام کی مطالبات پر توجہ دے پاکستان میں قومی اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی جماعت مسلم لیگ نون کے آیاز صادق کو قومی اسمبلی کا سپیکر منتخب کر لیا گیا ہے پاکستان کی نو منتخب قومی اسمبلی نے اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے عہدے کا حلب اٹھا لیا ہے معاف کیجئے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے نو منتخب سپیکر نے اپنے عہدے کا حلب اٹھا لیا ہے سبق دوش ہونے والی سپیکر فہمیدہ مرزا نے نو منتخب سپیکر سے ان کے عہدے کا حلب لیا اس سے قبل قومی اسمبلی کی سبق دوش ہونے والی سپیکر فہمیدہ مرزا کی صدارت میں ایوان کا اجلاع شروع ہا جس میں بعد میں سپیکر کے عہدے کے لیے خفیہ رائے شماری کرائی گئی ارکان قومی اسمبلی نے فردن فردن اپنا ووٹ ڈالا پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد سبق دوش ہونے والی سپیکر فہمیدہ مرزا نے نتیجے کا اعلان کیا سردار آیاز صادق کو ایوان سے 258 ووٹ ملے پاکستان تحریک انصاف نے شہریار آفریدی کو جبکہ ایمکیم نے اقبال قادر کو سپیکر کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کیا تھا دونوں امیدواروں کو بترتیب 31 اور 233 ووٹ ملے فلسطینی انتظامیہ کے نئے وزیراعظم نے کابینہ کی تشکیل کے لیے مشابرت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطینی انتظامیہ کے نئے وزیراعظم رامی الحمدللہ نے نئی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشابرت شروع کر دی ہے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کے سابق وزیر سلام فیاس کے کابینہ کے اکثر عراقین رامی الحمدللہ کی کابینہ میں بھی موجود ہوں گے قابل ذکر ہے کہ فلسطین انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے اتوار کی شام النجاہ یونیورسٹی کے سربراہ رامی الحمدللہ کو وزیراعظم نامزد کرتے ہوئے نے کابینہ کی تشکیل کا حکم دیا تھا وزیراعظم اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں فلسطین کی منتخب حکومت نے فلسطین انتظامیہ کے اس اقدام پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے فلسطین کی قومی آجتی اور قومی وفاق کی حکومت کی تشکیل کی راہ میں رکاوٹ ہے حزباللہ لبنان کے رکنے پارلیمنٹ نے اپنی تنظیم کی جانب سے شام کی حمایت کو لبنان کے دفاع کے لیے ضروری قرار دیا ہے لبنان کی پارلیمنٹ میں حزباللہ کے رکن نواف مصابی نے شام میں تکفیری گروہوں کے مجرمانہ اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حزباللہ کے جوان فرقہ واریت اور اجتماعی قتل عام کے باقیات اور روکنے کی غرض سے اسٹریٹیجک شہر القصہر میں باغیوں سے جنگ کر رہے ہیں انہوں نے شام کے بہران کو بیرونی سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ شام کی جنگ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ سازش ہے جس میں بعض مغربی اور عرب حکومتیں بھی شریک ہیں حزباللہ کے رکنے پارلیمنٹ نے واضح کیا کہ مغربی ملکوں نے شام کے خلاف سازش کے ذریعے مسلمانوں کے اتحاد کو نشانہ بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر نئے مشرق وستہ کے منصوبے کو عملی جامعہ پہنا سکیں حزباللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تحریک مضاہمت کو نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم لبنان کے عوام اور فوج کی حمایت سے اب تک تمام سازشوں کو ناکام بنایا جا چکا ہے اور یہ سازش بھی کامیاب نہیں ہوگی لبنان میں حزباللہ نے مسکم بیس دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے پریس ٹی وی کے مطابق حزباللہ کے جوانوں نے لبنان کے مشرقی شہر بلباک میں بیس دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا بعض ریپورٹوں میں ہلاک ہونے والے دہشتگردوں کی تعداد اس سے زیادہ بتائی گئی ہے حزباللہ کے جوانوں نے لبنان کے شہر بلباک میں شام مخالف دہشتگردوں کے خلاف یہ کارروائی ایسی حالت میں کی ہے کہ اتوار کی شام شام کے اندر سے دہشتگردوں نے بلباک کے اطراف میں دو راکٹ فائر کیے تھے جمعے کوئی شام مخالف دہشتگردوں نے بقا کے مشرق میں واقع بلباک کے اطراف میں چودہ راکٹ فائر کیے تھے شام مخالف دہشتگردوں کی جانب سے مسلسل راکٹ حملوں پر لبنان کے عوام میں کافی غم غصہ پایا جاتا ہے روس نے القصہر میں شامی فوج کے اقتامات کی مضمت میں برطانیہ کی پیش کردہ قراردات کے مصویدے کو مسترد کر دیا ہے امریکہ میں سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ روس نے القصہر شہر میں شامی فوج کے آپریشن کی مضمت میں پیش کی جانے والی قراردات کے مصویدے کو مسترد کرتے ہوئے سے مکمل طور پر جانب دارانہ قرار دیا ہے ریپورٹ کے مطابق روس نے کہا ہے کہ یہ متن جانب دارانہ ہے اور اس میں القسیر شہر کے زمینی حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا اقوان متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق القسیر کے ڈیڑھ ہزار کے قریب زخمی شہری محاصرے میں ہیں جنہیں فوری طور پر طبیعی امداد کی ضرورت ہے شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ان کا ملک عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کو القسیر میں امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں معاصر اسلامی عوامی تحریکوں کی شناخت امام خمینی سے وابستہ ہے امام خمینی اور خارجہ پالیسی سیمینار سے وزیر خارجہ کا خطاب ایران کا گیارمہ صدارتی الیکشن امیدواروں کی تکشیراتی مہم میں تیزی ترکی میں اردوغان حکومت کے خلاف ملک کیر مظاہروں کا چھٹا دن مختلف شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں پتہ ہے اردو ڈاٹ سہے ٹی وی ڈاٹ آئی آر اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیئے خدا حافظ اسلامی عوامی تحریکوں کی احساس قرار دیتے تھے وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی بیداری کے مرکز کی حیثیت سے ایران کے خلاف پچھلے چونتیس برس کے دوران عالمی سامراجی طاقتوں کی تمام سازشیں ناکام رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سامراجی طاقتوں کے مخاسمانہ اقدامات اسلامی بیداری کی موجوں کو روکنے کی ناکام کوشش ہیں واضح رہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور خارجہ پالیسی کے زیر انبان عالمی سیمینار آج سے تہران میں شروع ہو گیا ہے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ معاصر اسلامی عوامی تحریکوں کی پہچان امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نام سے وابستہ ہے یہ بات انہوں نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ہونے والے ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطر ترکی میں اردوغان حکومت کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا چھٹا دن مختلف شہروں میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادوں بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر السلام علیکم ناظرین خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے انہوں نے کہا کہ امام خمینی کی نظر میں اسلامی سماج کے اندر فکری تحریک اور اندرونی تغیر کی ضرورت کا احساس ہی اسلامی نظام کی بنیادی حساس ہے اور جب تک معاشرے کے ایک ایک فرد میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اسلامی تحریک کی داغبیل نہیں ڈالی جا سکتی ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل بڑی طاقتیں مذہبی نظریات کو توڑ مرود کر پیش کرنے کی کوشش کرتی تھی انہوں نے کہا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ الہی اقتار اور مذہبی افکار کے احیاء کو محاصر اسلامی عوامی تحریکوں کی شناخت امام خمینی سے وابستہ ہے امام خمینی اور خارجہ پالیسی سیمینار سے وزیر خارجہ کا خطاب ایران کا گیاروہ صدارتی الیکشن امیدواروں کی تشریراتی مہم تیز سیمیدواروں کی شناخت امام خمینی